بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ عنہو بیان فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب فرماتا ہے ہر نیکی کا شواب دس گناہ سے لے کر سانسو گناہ تک ہے روزہ کی عبادت خاص طور پر میرے لئے ہے میں اہود اس کا جزا دوں گا یا میں اہود اس کا بدلہ ہوں ترمزی بواب سوم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لئے دو خوشیاں مقدر ہیں ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب روزہ افتار ہوتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ملتی ہے جب روزہ دار روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی